KPL کشمیر پریمیر لیگ 2021 کا فائنال میچ راولہ کڑھاس کے ٹیم پہلی KPL کی چیمپئن بن گئی پورے کیریان میں پہلی مرتبہ شاہد خان آفریدی پہلا ٹیٹل جیتنے میں کامیاب السلام علیکم دوستو میں ہوں افسر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹے ویس سپورٹس ور KPL کشمیر پریمیر لیگ 2021 کے فائنال میچ میں راولہ کڑھاس نے بوم بوم شاہد خان آفریدی کی ٹیم نے محمد عفیز کی ٹیم مزفرہ بار ٹائگر کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد سات رنس سے شاکات دینے میں کامیاب ہو سکی ہے راولہ کڑھاس نے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں مقررہ بیس سور میں سات وکٹوں کے نقصان پر 179 رنس بنا سکی راولہ کڑھاس کی جانب سے سب سے زیادہ کاشف علی نے جو کہ پچھلی مرتبہ سنچری سکور کی تھی پلے آف میں اس مرتبہ بھی دھوہ دار بیٹنگ کرتے ہیں 28 بالوں پر چمہ رنس بنا کر راولہ کڑھاس کا جو ٹوٹا تھا 179 رنس پہنچا کر کے پیل کشمیر پریمیر لیگ دوہ دار 21 کے فائنل میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا میں آپ کو بیٹا آتا چلوں کہ محمد عفیز دو اور اسامہ میر بھی دو وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے تھے 170 رنس کے حدف کے تاک کوئی میں مزفرہ بار ٹائگر کے ٹیم مقررہ 20 آور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 112 رنس بنا سکی زی شان اشرف نے 26 بالوں پر 46 محمد عفیز 21 بالوں پر 29 رنس کے ساتھ نمائے رہے جبکہ آصف آفریدی نے بہترین بولنگ کرتی ہوئے چار آور میں 22 رنس کے بعد تین وکٹ لینے میں کامیاب رہے جبکہ حسین طلعت بیتین اور شاہد خان آفریدی دو وکٹ لینے میں کامیاب رہے کے پیل کشمیر پریمیر لیگ تو ہزار اکیس کی پہلی چمپئین راولہ کڑھاس کی ٹیم بن گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی